نمشکر مطروں ہم اسی ریز چلیے اپیسوڈ نمبر چودے اور جس میں ہم بات کر رہے ہیں بھرگو سانیتا کی بھرگو سانیتا کی انترگر آج ہم بات کرنے جار رہے ہیں کنڈلی کے سپتم بھاو میں ورشچگ لگن میں یعنی سوری استثت ہو تو اس کے کیا پلا دیش ہوں گے پر تھم بھاو میں آٹھ نمبر کا مطلب ہوتا ہے ورشچگ لگن اور ورشچگ لگن میں سور دشم بھاو کا سوامی ہوتا ہے یہاں پہ سنگ راشی ہے اور سنگ راشی کا سوامی سوری ہوتا ہے سور دشم بھاو کا سوامی ہو کر اپنے اسی دشم بھاو ارثات کنڈلی کے سپتم بھاو میں اپنی شترو راشی میں جب ودمان ہوتا ہے تو یہ سپتم بھاو کو پیڑت کرنے والا بن جاتا ہے ایک تو یہ سپتم بھاو میں استثت ہے سپتم بھاو میں ایک اگنی تتوکہ گرہ ہے ایک پرثکتہ وادی گرہ ہے اور ایک ودھونس کاری گرہ ہے جب ودمان ہوتا ہے وہ بھی اپنی شترو راشی پر تو یہ سپتم بھاو کے کنٹینٹس کو نیڈیو کرنے والا بن جاتا ہے سپتم بھاو کے کنٹینٹس ہوتے ہیں یہ ہے جیون ساتھی کا کارک ہوتا ہے جیون ساتھی مطلب آپ کا لائف پارٹنر لائف پارٹنر کے بھاو میں جب یہ بیٹھتا ہے تو یہی یہاں پت اس کو پریشان کرنے والا بن جاتا ہے پیڑت کرنے والا بن جاتا ہے ایسے لوگوں کے اپنے جیون ساتھی سے ویچارک مدبید ہوتے ہیں کافی حد تک ان میں آپس میں mutual understanding نہیں بنتی ویواد کی استطی بنی رہتی ہے کبھی کبھی استطی separation تک بھی پہنچ جاتی ہے تو یدی ورشچک لگن کی بات کریں اور سبتم بھاو میں جب استطیق ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی position نہیں ہوتی یہ negative فلپردان کرنے والا بن جاتا ہے سبتم بھاو ہوتا ہے بیجنس کا سبتم بھاو ہوتا ہے کسی بھی طرح کی partnership کا تو ایسے لوگ کو یہ صلاح بھی دے جاتی ہے کہ بیجنس میں کبھی بھی partnership نہ کریں لیکن کریں گے ضرور ایک بار تو عوش کریں گے جس میں ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا جو بیجنس پارٹنر ہوتا ہے یہ ان کو دھوکہ دیتا ہے یا نقصان کرتا ہے اسی پرکار سے یہ اپنے جیون ساتھی کے پرتبی سنتوشت نہیں ہو پاتے ان سے بھی ان کے mutual understanding نہیں بن پاتے سبتم بھاو سے اس کی سیدھی درشتی لگن بھاو پر ہوتے ہیں لگن بھاو میں اپنے مطر کی راشی ہے یہاں پر ورششک راشی ہے ورششک راشی کا سوامی ہوتا ہے منگل منگل اور سور پرس پر مطر ہیں تو جب یہ یہاں سے بیٹھ کے سبتم بھاو سے بیٹھ کے لگن پر درشتی جاتا ہے تو لگن کے contents کو بہت اتھیک بڑھا دینے والا ہوتا ہے تو جتنے بھی سور کے contents ہوتے ہیں وہ لگن کو پرابت ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ ابھی ہم بات کر چکے ہیں سبتم بھاو کی تو سبتم بھاو میں ہم نے ایک دو example لی ہے لیکن اس کے contents بہت ہیں جب ہم نے ایک series چلائی تھی بھاووں پر تو ہم نے سبتم بھاو کے بارے میں وصد ویاکیا بھی کری تھی تو اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو اگین دیکھ سکتے ہیں جسے کہ آپ کو سبتم بھاو کے unc contents پتا چل جائیں گے تو سبھی contents کو اگر consider کرتے ہوئے چلتے ہیں تو سوری مہاں پر negative provoke پردان کرنے والا بن جاتا ہے اسی پرکار سے جب یہ لگن پر دشتی جالتا ہے تو جب سوری کو لگن لگن کو سوری کے contents پرابت ہوتے ہیں سوری کے گن پرابت ہوتے ہیں تو سوری سے سمبند جیسے دہر کا کارک ہوتا ہے ایسے وقتوں میں دہر کی ادھکتہ ہو جاتی ہے آتمبل کی ادھکتہ ہو جاتی ہے confidence level بہت اچھا ہوتا ہے ایک presentation کا ان کی عادت ہوتی ہے یا show کرنے کی عادت ہوتی ہے پرباہ شالی ویقتت تو ہو جاتا ہے لوگوں کے بیچے میں مان سمبان اور پرتشتہ ہوتی ہے شاشناطمہ پرویتی دیتا ہے تو بہت سارے contents جو سور کے ہیں وہ لگن کو پرابت ہو جاتے ہیں سور ہوتا ہے نوم بھاو کا کارک دشم بھاو کا کارک اور لگن بھاو کا کارک تو تینوں ہی دشتی ایسے اگر دیکھیں تو اگر ہم لگن نوم بھاو کے ساتھ ایک شکر دیکھتے ہیں تو یہ اپنے اسے 11 ڈھاؤس پر استیتے تھے لاب کے بھاو میں اسے دیتے تو نوم بھاو کے ساتھ ایک شکر پوزیٹی فلپردان کرنے والا ہوگا لیکن کپیٹی بھی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ اپنے شکر راشی پر ہے تو بہت زیادہ ادھک بھاو دینے والا نہیں ہوگا چاہے لگن کی بات کرنے چاہے ہم نوم بھاو کی بات کریں کسی بھی کی بات کرنے لیکن سور ایک ان جنرل تو پوزیٹی فلپردان کرنے والا ہوگا نوم بھاو لگن کے ساتھ ایکش لیکن بہت ادھک کیونکہ سور کی پاور نہیں ہے اپنے شکر راشی میں بیٹھا ہوا ہے اپنے شکر راشی میں بیٹھا ہوا بھی اسی کلی تو اس لئے بہت ادھک اس کے جو پوزیٹیف کنٹینٹس ہوں گے وہ ان کو پرابت نہیں ہو پائے گی لیکن پھر بھی اگر نوم بھاو کی ساتھ ایکش بات کریں تو یہ سور پوزیٹیف فلپردان کرنے والا بن جاتا ہے اسی پرکار سے جہاں ہم دشم بھاو کی ساتھ ایکش دیکھیں تو دشم کا دشم کارچھتر کا کارچھتر ہم نے ایک بات کری تھی بھاوات بھاون بھاوات بھاون نیم کے انوصار یہ دشم کا دشم اس تھان ہوتا ہے سپتم بھاو تو جس طرح سے ابھی ہم نے بات کری کہ بیجنس کا بھاو ہوتا ہے یہ کرم چھتر کا بھاو ہے دشم بھاو اور نوم بھاو بیجنس کا بھاو ہے کیوں کیونکہ یہ دشم کا دشم استھان ہے تو دشم کا دشم استھان میں جب یہ استعت ہو جاتا ہے تو دشم بھاو کے کنٹینٹس کو بہت اچھا پوزیٹیو کر دینے والا ہوتا ہے یہاں پر یہ اپنے راشی سوامی کے استھان سے بھی دشم استھان پر ہے تو اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بھی اکتیہ کا جو پروفیشن ہوگا وہ بہت پروفیشنلی ہوگا بہت شرنی کا ہوگا اور پروفیشنلی ایسے لوگ سنتوشت رہتے ہیں مطلب ان کی جو کابیت ہوتی ہیں ان کی جو چھمتائیں ہوتی ہیں اس سے ادھیک ان کو پرابت ہو جاتا ہے کیونکہ بھاگی کا بھی ساتھ ملنا ہے اور کارم شیطر کا بھی ساتھ ملنا ہے لگن کے ساتھ پہ ہم بات کر رہی چکے ہیں لگن کے ساتھ پہ ایک شکر دیکھیں تو یہ اپنے سبتم بہا پر ہے اور اس کی سیدھی دشتری لگن پر ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ویکتی کو پروفیشنلی ویکتیتی بنانے کا کارک کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب چلیے ہم اس کے اپائی کی بات کر لیتے ہیں برشتر لگن میں جب سور سبتم بہا پہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو پاریباری جیون کو ہی نشٹ کرنے والا بن جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کے اپائی کی بات کریں گے تو سبتم بہا کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہی کریں گے اس کو یہاں سے موو تو کرانا ہی ہوگا یا ہم اس کو یہاں سے موو کرا کے اگر مان لیجے ہم اس کو ایلیونتھ ہاؤس میں اگر اس کو پلیسمنٹ کر دیتے ہیں تو چاہے نوہم بھاو کے ساتھ ایک شو دشم بھاو کے ساتھ ایک شو یا پھر لگن کے ساتھ ایک شو اتھوا سبتم بھاو کے ساتھ ایک شو سبھی دشتیوں سے یہ پوزیٹیف فلپردان کرنے والا بن جاتا ہے اور پاریباری جیون یا ویوہی جیون کی بھی رکشہ کرنے والا بن جاتا ہے تو اس کا سیدھا سا ایک سدھانت ہے کہ مہلائیں اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی میں اور پروشہ اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی میں تانبے کا کڑا رہی بار کے دن گنگا جل سے دو کے اور کچھے دو سے دو کے دھارن کر لیں تو جس سے یہ ایلیونتھ ہاؤس میں کلک کرنے لے گا اور اس کے پرواؤ سبتم بھاو سے سماتا ہوں گے تو بیوہی جیون بچا رہے گا اور جب گھر میں شانتی ہوگی ایک اچھا باتابارن ہوگا تو تین تھ ہاؤس کے بھی اس کو پوزیٹیف فل پرابت ہونے لیں گے اور بہتر ریزلٹس پرابت ہونے لیں گے کسی پرکار کا کوئی ڈیشٹرمینس کریئٹ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے تو آپ کو یہی کر لینا چاہیے دوسرا اگر آپ چاہیں مان لیجے کی لیونتھ ہاؤس میں اس کے شترگ رہے ہوں راہو کی پلیسمنٹ ہو یا شکر کی ہو یا شنی کی ہو تو بیسیکلی اس کو سورک کو یہاں پر سیفت نہیں کر آ سکتے تو ایسی کنڈیشن میں پھر ہم دوسرا ایک مارک شننا پڑے گا کہ اس کو پنچم بھاو کی اس اپکش ہم اس کو موگ کرا دیں یہاں پر تو اس کی بیسٹ پوزیشن ہے اس کو یہی پر دینی چاہیے اگر کسی پرکار سے کوئی اسططی نہیں بنتی ہے موگ کرانے کی تو پھر دو اپشن ہو جاتے ہیں یا تو پنچم بھاو اتوہ لگن بھاو تو دوسری پرکارٹی ہمیں دینی ہے لگن بھاو کو اس میں کیا کرنا ہے کہ گلے میں مارک اتوہ سوری ینت دھارن کر لیں جسے کہ یہ ہے لگن میں پہنچ جائے گا اور سبھی کے ساپیش یہ پوزیٹی فل پردان کرنے والا بن جائے گا ہم نے پہلے بات کری ہے کہ سوری کی جو درشتی ہوتے ہیں وہ پوشن پردان کرنے والی ہوتے ہیں تو لگن سے جب اس کی درشتی سپتم بھاو پر پڑے گی تو یہ سپتم بھاو کو پوشت کرنے والی بنے گی اور سپتم بھاو کی رکشہ کرنے والی بن جاتی ہے تین تھ ہاؤس کے ساپیش اور نوہم بھاو کے ساپیش میں یہ ہے سوری اچھے ریزرٹس دینے لئے گا لگن کے ساپیش کر دیکھیں کیونکہ اس سوری لگن بھاو میں اپنے مطر کی راشنیاں پہنچ جائے گا تب بھی یہ اور پوزیٹیف فل پردان کرے گا تیسے نمبر میں ہمیں دیکھنا ہے پنچم بھاو میں پنچم بھاو میں کیا کرنا ہمیں کہ کسی بھی ایجوکویشنل انسٹیٹوٹ میں جیسے کی سرکاری اسکول کی اگر بات کریں سرکاری اسکول میں 43 ڈیز لگاتا رہی وارشے شروع کر کے تھوڑے سے گیہوں کے دانے وہاں پر ڈال دیں جیسے کی یہ پنچم بھاو میں موک کر جائے گا اور اس کا سبتم بھاو سے پروباب سماپ داؤں گے تو یہ بھی ایک ویدھی ہے پنچم بھاو میں شفٹ کرانے کی تو ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ کو جو اچھت لگے وہ اپائی کر سکتے ہیں اچھت کی پریبارشہ کیوال اتنی ہے کہ جہاں بھی موک کر رہے ہیں وہاں پر اس کے شترگ رہ نہ ہو تینوں ہی استطیاں بہتا رہے ہیں کیونکہ 11 ڈال دن ہم نے بات کی پرویورٹی اس لئے رکھے کیونکہ 11 ڈال دن میں سب سے اچھے یا پھر کمفرٹیبل فیل کرتا ہے سورج تو اس لئے پرویورٹی رکھنے چلیئے 11 ڈال دن ٹھیک ہے تو آج ہم نے بات کری برشترگ لینڈ کے سبتم بھاو میادی سورج سے تو تو اس کی کیا فلادیش ہوں گے نیکس ویڈیو ہم بات کریں گے کہ برشترگ لینڈ کے اشتم بھاو میادی سورج سے تو تو اس کی کیا فلادیش ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں آگیا دیجئے نمشکار